بخاری شریف جل دو باب نمبر چار ہے جو شخص میت کے عزیزوں کو اس کے مرنے کی خود خبر دے حدیث نمبر بارہ سو پنتالیس ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنائی جس دن وہ فوت ہوئے پھر آپ عید گاہ تشریف لے گئے صفحے درست کرنے کے بعد چار تکبیریں کہیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کی حدیث نمبر بارہ سو چھالیس ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موتا میں پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے آخر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنڈا اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں عشق بار تھیں پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سلاری کے بغیر ہی جنڈا اٹھایا تو ان کے ہاتھوں فتح ہوئی باب نمبر پانچ ہے جنازے کی اطلاع دینا حضرت ابو رافع سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے نماز جنازہ کی اطلاع کیوں نہ دی حدیث نمبر بارہ سو سنتالیس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی ایادت کیا کرتے تھے وہ رات کے وقت فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے رات ہی کو دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے رات کے وقت ہی خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے باز رکھا انہوں نے عرض کی رات کا وقت تھا اور سخت اندھیرہ تھا اسی لئے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گے اور نماز جنازہ پڑی باب نمبر چھے ہے اس شخص کی فضیلے جس کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ ثواب کے امید سے صبر کریں ارشاد باری تعالی ہے آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں حدیث نمبر بارہ سو اٹھالیس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نبالی بچے مر جائیں تو اللہ تعالی بچوں پر اپنی انایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل فرمائے گا حدیث نمبر بارہ سو انچاس ہے حضرت ابو سعید خدری وزی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے لئے کوئی دن مقرر فرما دیں چنانچہ آپ نے انہیں وائز کیا اور فرمایا جس عورت کے تین بچے مر جائیں وہ دوزر کی آگ سے اس کے لئے رکاوٹ بن جائیں گے ایک عورت نے کہا دو بھی آپ نے فرمایا دو بھی عدیث نمبر بارہ سو پچاس ہے حضرت شہیر کی سنت سے ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی روایت میں ہیں وہ بچے جو بلو کو نا پہتے ہیں